موسیقی 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 یہ کیا first quadrant اور first quadrant آپ کا کیا ہوتا ہے zero degree سے لے کر 90 degree تک آپ کا first quadrant ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کا x اور y دونوں positive ہوتے ہیں یہاں پر میں نے example لکھی ہے جیسے 3,8 میں نے لکھا ہے 3,8 تو 3,8 کا مقصد ہے کہ دیکھیں دونوں x b اور y d دونوں کے دونوں آپ کے positive ہیں اس کے بعد آگے ہے second quadrant یہ بھی 90 degree کا ہوتا ہے مگر یہ کیا ہوتا ہے 90 degree سے زیادہ ہوتا ہے اور 180 degree تک ہوتا ہے second quadrant آپ دیکھیں 90 degree سے زیادہ ہوگا 91,92,93 یعنی 180 تک تو آپ کا second quadrant میں value آئے گی اور اس کے اندار آپ کا کیا ہوتا ہے y positive ہوتا ہے مگر second quadrant میں x negative ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا رہے ہیں x جو ہے آپ کا negative ہے y positive ہے تو x کی first value x کی ہوتی ہے تو x کی یہاں پر میں نے minus 2 لکھا ہے comma 5 تو مطلب x negative ہے y positive ہے اس کے بعد third quadrant آپ کا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 180 سے above یعنی 180 سے زیادہ 270 تک third quadrant آپ کا چلتا ہے اور یہاں پر third quadrant میں x اور y دونوں کے دونوں negative ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں minus 7 comma minus 2 میں نے ایک example لکھی ہے اس میں کیا ہے دونوں کے دونوں x اور y negative ہیں last آپ کا ہوتا ہے fourth quadrant جس کے اندر آپ کی یہ start ہوتا ہے 270 سے above یعنی 271, 272 اور یہ end ہوتا ہے 360 degree پر اور اس میں x positive ہوتا ہے اور y negative ہوتا ہے جیسے میں نے لکھا ہے 5 comma minus 7 یعنی first value x کی ہوتی ہے تو 5 آپ کا positive ہے اور 7 آپ کا negative ہے یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ x جو ہے یہ جو x اور y ہے x کو ہم کہتے ہیں اب c سا اور جو y ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ordinate پھر یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں coordinates اسی کی وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے Cartesian coordinate system for a plane کیونکہ یہ plane پر پر بنتا ہے شخصہ ناظرین آگی ہمارے پاس graphical representation of a coordinate Cartesian coordinate system for a plane ویسے تو یہ graph paper پر draw آتا ہے مگر میں نے آگ کے لئے تھوڑی سی کوشش کی ہے یہی پر board پر سمجھانے کے لئے تو یہ آپ کی x axis ہو گئی یہ آپ کی y axis ہو گئی تو آپ کو کس طریقے سے سوال دیا جائے گا آپ کو اس طریقے سے سوال ملے گا x اور y یہ دو کیا ہیں آپ اس میں coordinates ہیں تو x لگے x اس کے یہ coordinates ہیں اور y یہ دین coordinates جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ x کی value ہے 4 اور y کی value ہے 1 تو ہم کس طریقے سے کریں گے ہم یہاں پر دیکھیں گے x کی value یعنی x positive ہے تو x positive یہ واضح ہے اور اس کے نمبر یہ واضح ہے تو 1 2 3 4 یہ سال اس کے نمبر ہیں تو x 4 کہاں پر ہے یہاں پر اب ہم اسی کی سید میں دیکھیں گی کہ y 1 کہاں پر ہے y کی value 1 ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر ایک dot لگا دیں گے سب سے پہلے اس کے بعد x minus 4 ہے اور y value 1 ہے تو minus 4 1 اب یہاں پر دیکھیں گے x value minus 4 یہاں 1 ہے یہاں پر ہم اس کے بالکل سید میں ایک dot لگا دیں گے اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے x value 0 اور y value 5 x 0 کہاں پر ہوتی ہے sorry میں آپ پہلے یہ پیچھے جو میں نے پڑھائی cartagen coordinate system اس میں بتانا گھول کیا یہ جو ہے آپ کی کہ لاتی ہے origin point یہ آپ کی کہ لاتی ہے origin point origin point x y 0 ہوتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں intersecting point یعنی x اور y دونوں lines آپس میں کٹ کرتی ہوں اور origin پر x y 0 ہوتی ہے x 0 ہے یعنی یہ پر اور y value کیا ہے فائن پہ اور وہ کہاں پر ہے یہ پر تو ہم یہ پر ایک point لگائیں گے اب ہم کیا کریں گے ان 3 points کو آپس join کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے تو ہم اسے آپس join کرتے ہیں point کو اس کو اس کو اس سے join کریں گے اور اس کو اس سے join کریں گے سوری تھوڑا سب پر ہی چکے میں یہ پر لے آتا ہوں سو اب اگر آپ دیکھیں غور سے تو کیونکہ یہ graph paper نہیں ہے میں نے border draw کیا اس ہے تو یہ triangle بن چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس سوال آئیں گے یہ آپ کا top ہے graphical representation of a cardigan coordinate system for a plan تو آگے آپ کے پاس ایک اور example دی ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے مگر زیادہ نہیں تو آپ کو اس طریقے سے equation بھی دی جا سکتی ہے papers کے اندر آپ کو کہے گا کہ 3x minus y is equal to 0 یہ example ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے is طریقے سے اگر آپ x کی جگہ پہ 2 put کر دیں تو 3 2 6 ہو جائے گا تو y کی جگہ minus 1 put کر دیں تو 3 سے multiply آئے گا minus 3 تو minus 1 رکھیں گے to y کی 2 رکھیں x کی جگہ بار تو y 2 کا 6 مگر minus 6 ملے گا تو اب آپ گرا draw کریں کس طریقے سے جب آپ x کی value 1 رکھی تو y کی value 3 ملے تو یہاں پر dot آئے گا آپ نے x value 2 رکھی تو y value 6 ملے تو یہاں پر 2 کے اوپر 6 یہاں ہے یہاں پہ dot لگائیں گے اسی طریقے سے جب آپ x value minus 1 پر minus 1 رکھی تو y جی ملا minus 3 ملا تو minus 1 یہاں پر ہے minus 3 اسی طریقے جب آپ x value minus 2 رکھی تو minus 2 یہاں پر ہے تو answer کیا ملا minus 6 تو minus 6 یہاں پر ہے تو اگر آپ ھین ھوڑ کو ملا دیں تو یہ کیا بنے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ state line بن چکی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کے پیپر میں questions آ سکتے ہیں بیٹ کرتا ہوں کہ آج کا topic آپ کو اچھے س سمجھ آتیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو please اس video